چلیئے چھیک ہے ہم نے اختصار کر گیا تھا دیکھئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو پہلی نماز جو وہ پڑھیں گے وہ نماز مہدی کے پیچھے پڑھیں گے وہ نماز مہدی کے پیچھے پڑھیں گے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ من اللذی یصل ابن مریم خلفا عیسیٰ ابن مریم جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ ہمی سے آپ نے بیان فرمایا کہ وہ وقت کیا کرو گے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امامت جو کرے گا وہ تمہیں میں سے ہوگا تو پہلی نماز عیسیٰ ابن مریم جو پڑھیں گے وہ مہدی کے پیچھے پڑھیں گے البتہ نماز کے بعد امت مسلمہ کی قیادت کون سمح لے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم سمح لیں گے اس کے بعد جو نمازیں پڑھی جائیں گی جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اور عصر حاضر میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی کچھ کہا ہے اپنی کتاب قصت المسیح دجال میں کہ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھائیں گے تو پہلی نماز پڑھ کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ بتا دیں گے کہ بھائی میں نبی ضرور ہوں لیکن اب اپنی جو نبوت تھی اس احکام پر عمل نہ کر کے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور طریقے کے اوپر میں عمل کروں گا ہے نا یہ بتا دیں گے اس کے بعد کی عادت وہ ہی کریں گے اس لیے کہ دیکھئے علماء ہمیشہ ایک چیز کو مدے نظر رکھتے ہیں کہ اگر ایک حدیث صحیح بخاری ہی میں ہے تو صحیح بخاری ہی کے اوپر اعتماد نہیں کرتے البتہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کہاں 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 آئی ہوئی ہے اس لیے کہ بسا اوقات راوی کوئی چیز مختصراً بیان کرتا ہے وہی حدیث مسند حارث ابن عسامہ میں بلکل اسی سنت سے اور صحیح سنت سے بلکل صحیح سنت سے مروی ہے کہ یقول امامہم المہدی ان کے امام مہدی کہیں گے کہ آئیے نماغ پڑھائیے ہے نا تو ایک حدیث دوسرے حدیث کی کیا کرتی ہے تفسیر بیان کرتی ہے جیسے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے یہ حدیث کسی بھی ایسی سنت سے مروی نہیں ہے جس پر اعتماع کیا جائے سخت ضعیف سخت ضعیف لا اصل لا اس کی کوئی اصل نہیں ہے جانتے ہیں امت کے علماء اس سلسلے میں بڑے حساس رہے ہیں سعید ابن مسیب جو تابعی ہیں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں ہمارا منحج حدیثوں کے سمجھنے کا اور حدیثوں کے پرکنے کا دونوں چیز میں لیں یہ ہمارا منحج حدیثوں کے سمجھنے کا اور حدیثوں کے پرکنے کا وہی ہے جو صحابہ تابعین اور تبا تابعین کا رہا ہے ہم نے اپنی طرف سے کوئی منحج نہیں لیا ہے اس کے لئے اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اردو میں صحیح مسلم موجود ہے اس کے مقدمے کو پڑھے کہ خود محمد ابن سیری یا سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہم سے اللہ کے رسول کی پہلے کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو ہم قبول کر لیتے تھے لیکن جب فتنے پیدا ہوئے اسلام کے نام پر جھوٹ بولا جالا لگا دھوخہ دیا جانے لگا تو اب اگر کوئی ہم سے حدیث بیان کرتا ہے تو ہم کہیں گے اس کی سند لے آؤ اگر بیان کرنے والا سچا ہے تو ہم اس کو سچا مانتے ہیں بیان کرنے والا سچا نہیں تو اس کو سچا نہیں مانتے اسی لئے آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بڑے بشہور امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ کہا کرتے تھے اسناد یہ سند کیا ہے اس کا تعلق دین سے ہے اگر سند نہ ہو تو ہر آدمی جس کے موں میں جو آئے گا وہ کہہ گائے گا تو یہ حدیث قطعا قابل قبول نہیں ہے متفقہ طور پر علماء کے نادی غیب اور ناقابل قبول ہے اگر اس چیز کو بنیاد نہ بنایا جائے تو ہر آدمی اپنے تو کہے گا حدیث حمال لیا جائے گا وہ جی اور کوئی چیز تیکھئے بہت سی چیزیں ہیں وقت کی تنگیو اس کی وجہ سے اور اس وقت بھی رائعبات لوگوں کے کھانے کا وقت رہتا ہے ہے نا کھانا چھوڑ کر کے دوسرا کام لوگ کبھی کرتے ہیں اس لئے ہم نے افتار کیا ہے ہے نا تو اگر کوئی سوال ہے کسی بھائی کو تو کرتا ہے دیکھئے اگر حدیث رسول کو ساپ رکھا جائے تو اس میں کہیں گلدھن نہیں ہوتی جو سلف نے منحج سمجھنے کا اور پرکھنے کا رکھا ہے اسی لئے جو علماء معتبر رہی ہیں مہدی کے بارے میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہی لوگ اختلاف پیدا کیے ہیں جو صحیح منحج سے ہٹ گئے ہیں وہ ایک طرف تو بعد ان علماء کو انہی کی کتابوں سے حوالہ لے آئیں گے اور انہی کو کافر بھی کنار دیں گے مثال کر کنزر رمال سے حوالہ لے آ کر کے اپنی بات کو ثابت کریں گے اور صاحب کنزر رمال نے ان کے امام کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹا آئے تو ان کو کاغر بھی کہتے ہیں اور ان کے خلاف کتاب بھی لکھی صاحب کنزر رمال نے انہی کے شہر کے رہنے والے تھے جونپور کے انہی کے شہر کے رہنے والے تھے جونپور کے وہ ان کو زیادہ جانتے ہیں انہوں نے بھی ان کا نام محمد ابن یوسف لکھا محمد ابن عبداللہ نے رکھا لکھا ہے کس کی نہیں اصل شیعہ نہیں ہیں اصل سنی ہی تھے لیکن کیا ہے وہ تصوح میں آئے پھر اس کے بعد انہیں دھوکہ لگا آئے اصل کیا ہے وہ سنی ہے وہ شیعہ نہیں تھے دیکھئے امام مہدی کے ذکرے میں غدوہ ہند کا ظہور نہیں ہے اس حدیث کا جو ظہور ہے کہ ایک جماعت ہندوستان پر حملہ کرے گی اور کیا ہے وہ مغفور اللہ میں ظاہر بات یہ وہ جماعت ہے اس نے پہلے حملہ کیا لوگ اصل میں بعض حدیثوں کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں پھر آپ نے بیان فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت برابر حق پر رہے گی جو جماعت حق پر رہے گی عیسی ابن مریم کا نوزول اسی جماعت میں ہوگا یہ نہیں کہ جو جماعت ہند میں غدوہ کرے گی اس میں عیسی ابن مریم کا نوزول ہوگا یہ تو ان سے پوچھا جائے وہ کیا حدیث ہے بھائی دیکھئے دیکھئے جہاں تک امام مہدی کی آمد کا تعلق ہے اس کا تو کوئی انکام نہیں کرتا اب ان میں سے بعض لوگ یہ حوالہ کر دیتے ہیں کہ خلاہ علم نے لکھا کہ امام مہدی کے آمد سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ متواتر ہیں ہم بھی تو کہتے ہیں متواتر ہیں لیکن آپ کے مہدیث متعلق حدیث کہاں متوائیس ہوا ہے تو ان حدیثوں کو پیش کر کے اور بعض ایسی حدیثیں جو سخت ضعیف ہیں ان میں حیرہ فارمیتال کے طور پر ابھی ہمیں ایک صاحب نے ایک کتاب دی اس کے پہلے صفحے کے اوپر بلکہ پہلے صفحہ نے بلکہ ٹائیڈل کے اوپر ایک حدیث نقل کی کہ اِنَّ مَثْلَ عَضْحَابِ مِثْلَ سَفِينَةِ لُوْحِ مِثْنَا اہلِ بَیْتِ میرے اہلِ بَیْت کی مثال کیا ہے اور اہلِ بَیْت کے بعد درمیان میں بین قوسین ایل مہدی اپنے طرف سے لکھ لیا دنیا کی کسی کتاب میں آپ لیا کر کے نہیں دکھا سکتے ہیں اور حوالہ کس کا دیا ہے مسند احمد کا میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں عالم نہیں ہوں لیکن میں چیلنگ رہی ہوں اسے بزارش کروں گا کہ دنیا میں مسند احمد جہاں کہیں بھی چھپی ہے کاش کہ کسی بھی کتاب میں لاکر مجھے دکھا دیں کہ حدیث مسند احمد کے اندر کسی کتاب میں لاکر دکھا دیں حوالہ کیا دیا ہے مسند احمد الفاظ صحیح ہے مسند احمد یہی الفاظ ہے نا مسند احمد تو مسند احمد کے کئی طبعات ہیں کسی بھی حدیث مسند احمد کسی بھی کئی کی چھپی ہوئی ہے امریکہ کی چھپی ہے افریقہ کی چھپی ہے عرب کی چھپی ہے ہمارے ہندوستان کی مانے سعودیہ کی نہ مانے کسی انہوں نے کہیں چھاپی ہے مسند احمد تو لے آئیں دکھائیں مسند احمد میں یہ حدیث ہے ایک چیت دوسری حدیث علمہ کا اتفاق ہے ایک حدیث ضعیف سخت ضعیف ہے تیسری بات اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے ایک میرے اہلِ بیت کی مطال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے تو اس نے مہدی کا بیان اہلِ بیت سے مناسب ہے ایک مہدی تو نہیں ہے اہلِ بیت حدیث علی ہے کہ نہیں ہے حدیث عثمان ہے کہ نہیں ہے حدیث عائشہ ہے کہ نہیں ہے اب ایک آدمی آئے کہیں اہلِ بیت سامنے عائشہ کا نام لکھ دی تو کیا کہیں اس کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض عام حدیثوں کو انہوں نے پیش کیا اور ان محمد علی جونپوری رحمہ اللہ ان کو غلطی لگی اس لیے کہ صوفیوں کو شیطان ہمیشہ دھوکا دیتا رہا ہے حدیث عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ان کا واقعہ پڑھئے یا جو ٹوٹ کے اندر میرا جو تفصیلی بیان ہے تھے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے مطالق تو آپ ملے گا جب وہ عبادت میں مشغول تھے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اچانکہ ایک روشنی ظاہر ہوئی اور اس سے آواز آتی ہے کہ عبدالقادر میں تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوں میں تمہارا رب ہوں تمہارے اوپر سے اب میں فرائض کو نماز روزے کو ساکت کرتا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا عوض باللہ من الشیطان الرجیب عوض باللہ من الشیطان الرجیب اس کے بعد روشنی ظاہر ہو گئی اور شیطان کہتا ہے عبدالقادر تم نے کیسے جان لیا کہ میں شیطان ہوں تمہارا رب نہیں کہا اس لیے فرائض کا جہاں تک معاملہ ہے یہ تو کسی نبی پر سے ساکت ہم سے کہے ساکت ہوگا تو کہا اے عبدالقادر تم اپنے علم سے بچ گئے ہو اور اس طریقے سے اب تک میں سترہ صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں کتنا سترہ صوفیوں گمراہ کر چکا ہوں یہ واقعہ سچا ہے حضرت عبدالقادر جیلانی کے معاملے میں تو اس طریقے سے جو لوگ اس لائن میں خاص طور پر سنیاس لے لیا جنگلوں میں ٹہلتے رہے اپنا اکیلا تنہائی اختیار کر لیا ایسے لوگوں کو شیطان کیا کرتا ہے اسی لیے تو اللہ علیکم بالجماعات کو پکڑے رہو اکیلے گوشے میں نہ بہتا ہو اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ رہتا ہے اور شیطان اکیلے رہنے والی جو بکریہ رہتی ہے بھیڑیا اس کو کھا جایا کرتا ہے تو محمد علی جون پر رحم اللہ کو یہاں سے دھوکہ لگا آئے اسی لیے ان کے اس وقت کی جو تاریخیں ہیں جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں منتقل تواریخ وغیرہ ان میں بھی لکھا ہے بعد تاریخ میں کہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا اور بہت سے علماء جو شروع شروع میں ان کے ساتھ ہوئے انہوں نے آخر میں ان سے توبہ کر لیا تھا لیکن لوگ ان باتوں کو شباتے ہیں اور اپنا الگ ایک طریقہ اور دین بیان لیا اور عام مسلمانوں سے ہڑ گئے علماء کو علماء دین کو لوگوں قطع کرنا شروع کر دیا اسے دروانے ہی سے چلیے کبھی فرصت میں سن لینا پڑی ہے داستانے دیکھئے حدیث شریف کے اندر ہم حدیث رسول کے پابند ہیں ہم کیا ہیں حدیث رسول کے پابند ہیں حدیث شریف میں ان کے بارے میں جتنا آیا ہے وہ یہ ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول کہیں پڑھے لکھے تیرہ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ کی قدرت سے قرید ہے ایسے مہدی ایک عام زندگی لوگوں کی بسر کریں گے اللہ ان کی اصلاح فرما دے گا ہو سکتا علمی طور پر فرما دے عزم کے طور پر فرما دے عبادت کے طور پر اصلاح فرما دے اللہ بہتر جانتا جی البتہ ان کے بارے میں کوئی یہ تفصیل نہیں ہے کہ کس یونورسیٹی سے وہ فارغ ہوئے رکھے ہیں یہ کوئی تفصیل نہیں ہے